اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے البشیر اسلامیک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ کن لوگوں پر فرض ہے؟ کن چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے؟ فطرانے کی ادائیگی کا وقت کیا مقرر ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویرسے میری ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگا کریں تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ابو دعوت کی حدیث کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے دار کی روزے کے دوران فضول اور فہش کلامی سے صفائی ہو جائے اور مساکین کیلئے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے جو کوئی صدقہ فطر کو نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا اس طرح صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں ایک روزے دار کے گناہوں کی تلافی دوسرا امت کے مسکینوں کے لئے عید کے دن رزق کا انتظام بھی ہو جائیں اور یہ لوگ بھی باقی لوگوں کی طرح عید کی خوشیوں کو منا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق اس دن مسکینوں پہ اتنا خرج کرو کہ وہ سوال کرنے سے بچ جائیں اب یہ دیکھنا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پہ فرض ہے صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا روزے دار ہو یا غیر روزے دار ان پر صدقہ فطر فرض ہے کن چیزوں سے صدقہ فطر ادا ہو سکتا ہے صدقہ فطر گندم کھجور کشمش اور جو کسی بھی ایک اعتبار سے دیا جا سکتا ہے گندم کو دو کلوں کے حساب سے جو کو چار کلوں کے حساب سے کشمش کو چار کلوں کے حساب سے اور کھجور کو بھی چار کلوں کے حساب سے ادا کیا جا سکتا ہے ان اجناس کی جو بھی مقرر کرددہ اور معین قیمتیں ہیں اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں صدقہ فطر کی ادایی کا وقت کونسا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے صاحب حیثیت افراد اپنی حیثیت اور میار کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کے نام پر فطرہ بھی آلہ سے آلہ ادا کریں یعنی صرف معین صدقہ فطر ادا نہ کریں بلکہ اپنی حیثیت کے حساب سے زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کریں تاکہ وہ لوگ جو عید کی خوشیاں نہیں منع سکتے وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں کو منائیں آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامیک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطہ ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہم پر وہ بوشنا ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوشنا ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کے قوم پر غلب آتا فرما آمین